چاہتے ہو میری معارفت حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے خالق کو پہچان نہ چاہتے ہو تو بھر خالق کی مخلوقات میں غور اور فکر کرو تو خالق کو پہچان سکو گے پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں جو ہماری موٹی موٹی آنکھوں کے سامنے بیان اِنَّ رَبَّكُمْ تمہارا پالنہار کو ہے اللہ اللہ جس نے خالق السماوات والعرض آسمان و زمینوں کو پیدا فرمایا فی ستتی ایام صرف چھے دنوں میں کتنے چھے دنوں میں اللہ چھے دنوں کا محتاج نہیں چھے گھنٹوں کا محتاج نہیں چھے منٹ کا بھی محتاج نہیں چھے سکن کا بھی محتاج نہیں یہ اوقات تو اللہ کے محتاج ہیں اللہ زمانے سے جگہ سے سمت سے مکان سے جسم سے ہر سمت سے اللہ پاک ہیں لیکن پھر بھی اللہ نے چھے دن میں کائنات کو وجود بخش کر ہمیں سبق دیا کہ دنیا میں جو بھی کام ہوتا ہے آہستہ آہستہ گھڑ بھڑ مت کرنا جو اللہ بچے کو چھے مہنے میں بنا سکتے وہ اللہ منٹوں میں بنا سکتے جیسا کی سال اسلام کو اللہ نے آنن فانن پیدا فرمایا فرمایا کہ آسمان و زمینوں کو چھے دن میں پیدا کیا سم مستوال العرش تقلیق کائنات کے بعد رب زلجلال عرش الہی پر استوا ہوئے استوا کا ترجمہ میں نے استوا کیا اس لیے کہ اس کی قیفیت تو اللہ ہی جانتے ہم دوسرے الفاظ میں اسے ڈھال نہیں سکتے استوا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر جلواغر ہوئے یدبر العمر ہر چیز کی تدبیر کرنے والا وہی ہے عرش الہی سے لے کر سریعہ تک آسمان سے زمین تک شمال سے جنوب تک پوری کائنات میں جتنے امور ہوتے ہیں اس کے پیچھے کی حقیقی ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے یدبر العمر یدبر العمر اس نے چاہا تو آمینہ کے لال کو نبوت دے دی تم کو تکلیف کیا ہے یدبر العمر مام شفیع اتنا پورفل ہے اتنی قوت والا اتنی قدرت والا ہے کوئی اس کے سامنے کسی کی سپارش نہیں کر سکتا کر سکتا مام شفیع اللہ من بعد اذنی ہاں اس کی اجازت اگر کسی کو مل جائے کہ آپ سپارش کر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بعض اپنے مخصوص بندوں کو شفاعت کی اجازت دیں گے ہر شر کے میدان میں اور سب سے بڑی شفاعت کسی ملے گی شفاعت کمرہ وہ ہمارے نبی کو جس کی پوری قیبیت آپ جانتے ہیں یا ربی امتی امتی کہتے ہوئے سجدہ ریزیں عرشہ الہی کے سامنے رحمت الہی کو جوش آئے گا یا محمد عرفہ راست سلطوتہ محمد سر اٹھاؤ مانگو تمہیں دیا جائے گا آپ کی سپارش کا فیدہ پورے انسانوں کو ہوگا پورے انسانوں کو مسلمانوں کو نہیں کیا پورے انسانوں کو کافروں کو بھی ہوگا لیکن اتنا بڑا فیدہ نہیں ہوگا کہ وہ جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دی جائیں آپ کی سپارش کی وجہ سے جہنم میں عذاب میں کچھ حلقہ ہو جائے ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ جو تمہیں کھلانے پلانے والا ہے ربکم پانی آگ ہوا ہماری پوری ضروریات کا انتظام کرنے والا اللہ ہے فَعْبُدُوْا تو اب کس کی عبادت کرنا چاہیے اسی ہی کی عبادت کرنی چاہیے پھر بھی نہیں کرتے تو اللہ پوچھتے کیا ہو گیا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ پھر تم نصیت کیوں نہیں آنسل کر رہے ہو بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے اللہ ہم سب کو عقلِ سلیم فہمِ صحیح نصیب فرمائیں تو یہ سورہ یونس کی ابتدائی تین آیات تھیں جن کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش ہوئی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان و یقین تقویٰ و طہارت صحت و عقیت کی دولت سے مالا مال فرمائیں ہم میں ہماری نسلوں میں اولیاء، اتقیاء، اسفیاء علماء، مجاہدین و مبلغین پیدا فرمائیں ہم سب کا حسن خاتمہ فرمائیں ہماری جملہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کو دور فرمائیں آساسلن کی شفاعت نصیب فرمائیں مہد اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت عطا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین